ہیلو فلائنٹس ویلکم ٹو تیلنگانہ آمیر خان ملاکس آج کے اولاگ میں میں آپ گاؤں کے جنگل کے ایریو میں کھیتوں میں مرگی فارم کیسے لگاتے ہیں ایک بھائی صاحب ہے ان کے فارم پہ میں آیا ہوں کچھ بتاتا ہوں آپ کو تیلنگانہ میں مرگی فارم کیسے ہوتا ہے دیکھئے فرنٹس کتنے سارے مرگی ہیں کتنے بہت انڈے بھی دیئے ہیں فرنٹس یہ روز کا کچھ ہزاروں میں بزنس ہوتا ہے بہت ایک اکر میں لگایا ہوا ہے یہ بھائی صاحب نے دیکھئے اس میں پانچ مرگی اور ایک مرگا پانچ مرگی اور ایک مرگا ایسے جالی کر کے یہ رکھے ہیں ہر روز تین بار یہ انڈے چنا جاتا ہے اور مرگی کو دانہ دالا جاتا ہے دیکھئے کتنا بڑا فارم ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں دیکھئے تیلنگانہ میں کچھ مرگی پالن ایسے فارم ایسے چلائی جاتے ہیں بہت اچھا انکم بھی ہوتا ہے شاید اس کو لیکن اس کو کھرچا بھی بہت ہوتا ہے اس کا دانہ بھائی صاحب بول رہے تھے کہ 30 روپیز پر کیجی دیکھئے انڈہ بھی کتنا بڑا ہے دانہ اگر اچھا دوگے تو انڈہ بڑا رہے گا فرنس دیکھئے پوری مرگی مجھے دیکھ کر تھوڑے پریشان ہو رہی ہے لیکن دیکھئے کتنے ہیلدی ہے پورے اور یہ ہی جالی میں اوپر پانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے تو دیکھئے ایسا دیکھتا ہے مرگی پاام ایدھر دیکھئے پرنس دانہ کھا رہے ہی ہے دیکھئے ان کا پالن اس لیے بہت آسان سمجھتے ہیں پرنس لوگ لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا یہ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ نوکر کی ضرورت ہوتی ہے دیکھئے اس میں مکائی اور کچھ پھتر اور کچھ کیلشیم کیلشیم کے کچھ دانہ ان کو دالا جاتا ہے اور پانی بھی ٹیمپر دینا پڑتا ہے ان کو دیکھئے ہر پل ان کو دیکھنا پڑتا ہے تاکہ بلی یا سانپ نہ گھوس پائے ابھی ابھی یہاں پر سانپ بھی دکھا ہے پرنس ہم کو وہاں پر تو ان کے دیکھ بھال کے لیے اوپر لائٹ لگائی جاتی ہے کوئی بیہار والے بھائی صاحب بھی یہاں دیکھ بھال کرتے ہیں تو دیکھئے پرنس کچھ نظارہ ایسا دکھتا ہے اندر سے یہ انڈے روز چھنا جاتا ہے فرنس تین بار ایک انڈہ ون فارٹی روپیز میں ایک ٹرائی یہ بول رہے تھے بھائی اس ٹرائی میں کچھ ڈاس یا بیس انڈے رہتے ہیں فرنس ون فارٹی میں دیکھئے پرنس بہت ادھر سے بہت بھدبو آ رہی تھی تو میں نے کچھ لگایا ہے مطلب پہلی بار آئے ہیں کوئی بھی ان کو اچھا نہیں لگے گا فرنس بہت سمیل آتی ہے اس میں لیکن ہم لوگ تو گاؤں میں رہتے ہیں ہرچیف کو برداشت کر کے آگے بڑھتے ہیں لیکن جو شہر میں رہتے ہیں وہ لوگ یہاں پر نہیں آسکتے فرنس کوئی الیڈجی افتما پرابلم والے بھی نہیں آسکتے یہاں کیونکہ بہت بہت ہے دیکھئے نیچے ان کی گندگی ادھر جو گوبری بنتی ہے وہ دیکھئے یہ دیکھ رہے ہیں کچھ انڈے چوہے بھی ادھر خراب کر کے جا رہے ہیں فرنس دیکھئے چوہے فامپ یہاں پر گھوم رہے ہیں دیکھئے نیچے ان کی گوبری گرتی ہے یہ کھیت میں ڈالتے ہیں پھر دیکھئے کتنا ہیلی فامپ ہے ان کو دیکھ بال بھی بہت کرنا پڑتا ہے میں آیا تھا تو آپ کو بتانے کے لیے میں نے ویڈیو شوٹ کیا ہے فرنس آپ کتنے لوگ چکن کھاتے ہو اور چکن انڈا کھاتے ہو میں تو چکن نہیں کھاتا تھا فرنس پہلے لیکن انڈا تو پہلے سے کھاتا ہوں کون کون چکن کھا کر انڈا نہیں کھاتے یا انڈا کھا کر چکن نہیں کھاتے کامنٹ بکس میں ضرور بتائیے فرنس اگر چینل پہ نئے ہے تو تلانگا نام ارخان بلاک چینل کو سپورٹ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے دیکھئے دانا کھا رہے ہیں بہت کھاتے فرنس یہ میں جب سے دیکھ رہا ہوں یہ بس کھائے جا رہے ہیں دیکھئے فرنس یہ بڑی چونچ جو ہے نا یہ مرگا ہے جو چھوٹی چونچ ہوتی ہے نا وہ مرگی ہے ایک جال میں فائی فائی مرگی ہے فرنس اس میں ایک مرگا ہے دیکھئے فرنس کوئی انڈا دیتا ہے کوئی کھاتا ہے کوئی بیٹ کے پانی پیتا ہے اس میں ہی پائنپس کے پھر یہ پانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے فرنس میں بتاؤں گا آپ کو دیکھئے کچھ باہر کا نظرہ اور ایک شیٹ بنانے کے لیے بھائی صاحب نے ریڈی کر کے رکھا ہے وہ سب سامن دیکھئے فرنس کتنا کھاتے ہیں کیجی پر تھٹی روپیز کہہ رہے تھے فارم کے بھائی صاحب نے تو دیکھئے یہ بہت کھاتے ہیں فرنس میں آئے جب سے دیکھ رہا ہوں اور انڈے بھی دیتے ہیں فرنس دیکھئے انڈے تو ایسے نہیں کہ کھا کر کچھ فائدہ نہیں ہے ایسا تو فائدہ تو ہے ان کا دیکھئے کھانے میں ہوئی لگے ہوئے ہیں فرنس یہ انڈہ تو یوٹیوب بہت بڑے ہیں فرنس کہہ رہے تھے کہ یہ دس روپیے میں ایک انڈہ مارکٹ میں جائے گا ہم کو تو بھائی صاحب نے فری دیئے فرنس کیسا لگا ہے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور انٹریسٹنگ ویلیج بلاکس کے لیے تو لنگا نامر خان بلاک کو سبکرائب کیجئے نمازکار